السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا بہت کامیاب ہو جاؤ گے رزق پہ پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو دکھ میں کبھی پستاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالی نے آزمائش کے لئے قابل سمجھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا بہت کامیاب ہو جاؤ گے پہلی بات اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات ہے ہی نہیں جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے دوسری بات اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ تعالی کو کیا مو دکھاؤ گے اس لئے ہر وقت یہ خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرجد ہی نہ ہو اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرتے رہو تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی تکہ لگانے شروع کر دیتے ہیں کسی دوسرے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بارے کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو اور آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لئے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام حاصل ہے معلوم ہوا کہ صبر کا مقام ایمان کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اس لئے چاہیے کہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا چاہیے جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ دوست کبھی تھا ہی نہیں جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے جالا ہو تو فوراں سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں مشکلات ہم ایسا بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں خدا حافظ